ہوا یہ تھا کہ عمران اور ان کی بیوی حنہ یہ دونوں لاولد تھے اولاد نہیں تھی کافی سالوں تک یہاں تک کہ ان کا بڑھاپہ آ گیا ان کو اولاد نہیں تھی کس کو عمران اور حنہ کو ایک دن حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بڑھاپے کے زمانے میں یہ نظر کر لیا منت کر لیا کہ اے اللہ تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لئے وہ بیٹا وقف کر دوں گی انی نظر تک لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی یہ کون عمران کی بیوی حضرت حنہ حضرت عمران کی بیوی حنہ انہوں نے نظر کیا منت کیا یہاں سے نظر کرنا اور منت کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے لیکن منت کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے ایجاد کر لیا کہ کہیں تعلیٰ لگا دیں گے اور دھاگا باندیں گے تو منت ہو گئی منت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے نظر شرعی ہاں اولیاء کاملین کے دربار میں بھی ہم اہد کرتے ہیں کیونکہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کیا ہے وہ سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ نے تو نظر جو شرعی ہے وہ قرآن سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں نیت کر سکتے ہیں آپ یوں نظر کر سکتے ہیں آپ کہ اے مولا اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں مسجد بنا دوں گا یا مسجد کے لئے فلان چیز وقف کر دوں گا یا ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کروں گا یا دس روزے رکھوں گا یا دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا یہ ہوتی منت کے طریقے آپ تو شارٹ کٹ ڈھونتے ہیں نا آسان چاہیے منت ایسی کرو کھالی دھاگہ باندھوں گا یا چادر چڑھا دوں گا جس میں محنت کچھ نہ لگے ارے نظر کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے کہ اگر میرا فلان کام ہو گیا تو میں دس روزے رکھوں گا یا کم سے کم تین روزے رکھوں گا یا ایک قرآن پاک پڑھوں گا یا سو رکعت نماز ادا کروں گا نظر کرنے کی طریق ہے حضرت حنہ نے جو نظر کیا منت کیا وہ کیا کہ اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں وہ بیٹا بیت المقدس کے لئے وقف کر دوں گی پہلی بات تو اولاد ہے نہیں بڑاپے میں جا کر اگر بیٹا ہو بھی گیا تو وہ تیری بارگاہ میں وقف کروں گی یہ ہے نظر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت حنہ حاملہ ہو گئی بچے کے آثار نظر آئے بڑاپے کی عمر میں فلمہ وضع تھا پھر جب بچے کی بلادت ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی انہوں نے نظر کیا کیا تھا بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کروں گی لیکن کیا ہوئی بیٹی ہوئی کہنے لگی اے اللہ میں تو بیٹی کو جنم دے دی میں نے تو بیٹی جن دیا اور اللہ فرماتا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا بیٹا ہے یا بیٹی لیکن آپ یہاں بیٹا بیٹی کا فلسفہ بھی ختم کرتے ہیں جمعہ اولاد میں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے قرآن کہتا اللہ نے یہ فرمایا ہاں بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی قرآن کہتا بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا بیٹی پیدا ہونے پر جو ناک بھون سکیڑتے ہیں بعض کے تو گھروں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے ظالم ہیں وہ لوگ ان کو بیویوں سے یا عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے کسی روبوٹ سے یا مشین سے کرنی چاہیے کیا یہ بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا تمہارے ہاتھ میں شوہر کے ہاتھ میں یا بیوی کے ہاتھ میں یا اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق کے فیصلے ہیں وہ جسے جو چاہے عطا کریں رب تبارک و تعالی کسی کو بیٹا دیا کسی کو بیٹی دیا اور یہ جہالت کے رسم کو ختم کریں اپنے گھروں سے بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا ارے اس کی نسل کیسے چلے گی یہ جہالت سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے عورتوں میں تانے مارنا ان عورتوں کو جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں یہ ایک ہوئی اچھا دو ہوئی بیٹیاں تین ہوئی چار ہوئی بیٹیاں ظالم ہو تمہیں کیا پتہ میرے رسول کو بھی چار چار بیٹیاں ہی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چار بیٹیاں دیا بیٹے بھی دیا لیکن بیٹے کوئی حیات نہیں رہے اور جو نسل میرے مصطفیٰ کی چلی وہ بیٹی سے ہی چلی آج بھی پوری دنیا میں سادات جو ہیں وہ کس کی اولاد میں سے ہیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ کی اولاد میں سے بیٹی کے لیے اے ابنہ سمجھو میرے عزیزو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے رات کا وقت تھا رات کے وقت میں ایک گھر کے اوپر آسمان سے روشنی پڑ رہی ہے صحابہ دیکھتے کھڑے رہ گئے کوئی خاص روشنی ہے جو اسی گھر پر پڑ رہی تھی جس کو کہتے ہیں کہ نور کا حالہ ہے صحابہ رک گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے محلے میں یہ ایک ہی گھر پر آسمان سے ایک عجیب روشنی پڑ رہی ہے کیا ہے کس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس گھر سے معلوم کرو اس گھر میں دو چیزوں میں سے ایک ہوگی یا تو وہ لوگ کسی یتیم بچے کی پرورش کر رہے ہوں گے یا آج ہی ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی صحابہ کہتے ہیں ہم گھر گئے وہی روشنی والے گھر جا کر کے پوچھا آج تمہارے گھر میں کوئی نئی خبر ہے تو گھر والوں نے کہا اللہ نے آج ہمیں بیٹی عطا کیا میرے عزیزو ہمارے ہاں پہلے پرانے لوگ کہا کرتے تھے پہلی بیٹی گھی کی روٹی ہیں اور برکت والی ہوتی ہے جو لوگ جہالت کی رسموں کو اپنے ہاں پنپنے دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے یہ غیروں سے لیا ہوا معاشرہ ہے یہ عرب کی جاہلیت ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دفن کرتے تھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی آپ نے بر سر اعلان یہ فرمایا اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی اور اس نے پرورش کر کے اچھی اور اس کا نکاح کر دیا حضور فرماتے ہیں میری شفاعت اس پر واجب ہے میں اسے جنت میں لے جانے کی زمانت دیتا ہوں ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس آپ نے دو بیٹیاں جس کی ہے اس کے لئے فضیلت بیان کی میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ایک بیٹی کی بھی پرورش کرے اس کے لئے بھی جنت ہے تو یہ ہمارے مذہب میں ہماری شریعت میں بیٹا بیٹی کا یہ فلسفہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملا وہ انام ہے تو اب میں بات جو عرض کر رہا ہوں آل عمران میں جو مسئلہ آیا ہے وہ حضرت حنہ کو کیا ہو گئی بیٹی پیدا ہو گئی وہ بیٹی کون وہ حضرت مریم عمران اور حنہ ان کو اولاد نہیں تھی نظر کیا بیٹا ہوگا تو وقف کریں گے بیت المقدس میں لیکن بچے کی ولادت میں دیکھا کیا پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہوئی بیٹی کا نام انہوں نے رکھا مریم اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لئے دعائیں بھی کی کہ اے اللہ اس کو شیطان رجیم سے ہمیشہ محفوظ رکھ پھر وہ چھوٹی سی بچی کو لے کر کہ یہ دونوں ماں باپ بیت المقدس میں آئے مسجد اقصہ میں آئے بیت المقدس مسجد اقصہ آج بھی پلسطین میں ہے جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں وہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی امام تھے اور پوری بیت المقدس کے متولی بھی تھے تمام چیزیں انہی کے سپر دعا کرتیں حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہان لا کر کے انہوں نے دے دیا اور کہا ہماری ایسی ایسی منت تھی نظر تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دیا اور ہم بیت المقدس میں وقف کرنے کے لئے لائے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے بیٹی کو لے لیا اب میں آپ کو بتاؤں زکریہ علیہ السلام کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی بال سفید ہو چکے تھے اور ان کو بھی اولاد نہیں تھی زکریہ علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی بڑاپا ان کا بھی تھا آپ نے بیٹی کو گودھ لے لیا اور بیت المقدس میں رکھ دیا کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہاری منت پوری ہو گئی میں اس کی پرورش کرتا ہوں یہ حضرت بی بی مریم کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے ایک محراب خاص کر دیا گیا بی بی مریم کی تربیت کے لئے ایک نماز پڑھنے کے جیسے محراب ہے ایک محراب حضرت بی بی مریم کا مسجد اقصہ میں خاص ہو گیا میں کیوں محراب کا ذکر کر رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں قرآن میں اس محراب کا ذکر آیا ہے اس محراب کا ذکر آیا ہے بی بی مریم کو اس محراب کے اندر رکھا گیا وہ آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے محراب مریم اس کو محراب مریم کہتے ہیں آج بھی ہے وہاں پرورش کے لئے رکھا گیا ارے دودھ پیتی بچی اور اس کے بعد جب بڑھنے لگی تو کئی دن تک آپ نے پرورش فرمائی سال دو سال تک تو دو سال کے قریب غالباً ان کی عمر تھی حضرت بی بی مریم کی اب قرآن کہتا ہے جب جب حضرت زکریہ مریم کے محراب میں جاتے تو الگ الگ قسم کے پھل وہاں پر دیکھتے تھے بے موسم کا پھل عام کا سیزن نہیں عام موجود ہے انگور کا موسم نہیں انگور موجود ہے بغیر موسم کے بھی وہاں پھل موجود ہوتے تھے قسم قسم کا رزق وہاں ہوتا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں قال یا مریم انہ لکی ہادا اے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے قال حضرت سیدہ مریم نے کہا اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ عِسَابِ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وہ کہتی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے بات ہو گئی حضرت بی بی مریم کو اب جو نکتہ مجھے بتانا ہے توجہ چاہتا ہوں تفسیر سننے کا اسی میں لطف ہے کہ تفسیر سننے کے بعد آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے اور یہ پتا چلے کہ سنیوں تم حق جماعت پر ہو قرآن پاک کی تفسیر سننے کے بعد یہ یقین بھی تو تمہیں ہو جانا چاہیے بی بی مریم کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے رزق آتا ہے حضرت زکریہ نے دیکھا کہ بی بی مریم کو چھوٹی عمر میں اللہ غیب سے رزق دیتا ہے اب کیا کیا حضرت زکریہ جو خود مسجد کے امام ہیں اللہ کے نبی ہیں سب کو پتا حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں عمر دراز ہو چکی لوگوں کو عبادت وہ کراتے تھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف انسانوں کو وہ بھولاتے تھے لیکن بی بی مریم کو دیکھنے کے بعد انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی ہوتا ہے ایسے کہ کئی سال تک بچے نہ ہو تو آدمی کمپرومائز کر لے کہ چلو اب تو نہیں ہونا ہے لیکن کبھی بڑھاپے میں جانے کے بعد پھر خواہش پیدا ہو جائے یہ تو صرف نبیوں کی شان ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ کاش مجھے بھی اولاد ہوتی تو کیا کیا حضرت زکریہ علیہ السلام مسجد اقصہ بیت المقدس کے امام قرآن کہتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم جہاں بیٹھتی تھی اس محراب میں آ کر کھڑے ہوئے اور اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کرتے اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد تو عطا کر دے تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے قرآن کہتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام ابھی اسی محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر ہی رہے تھے اللہ نے فرشتے کو بھیجا جاؤ زکریہ کی دعا قبول ہے انہیں بیٹا ہی نہیں نبی کی شکل میں یہیہ علیہ السلام دیا جائے گا صرف بیٹا ہی نہیں یہیہ بیٹا دی دیا گیا ٹھیک ہے دعا قبول فورا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی بڑاپا ہے بال سفید ہے انہوں نے خود بیان کیا ہے ان کی باتیں بھی قرآن پاک میں آئی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا بال میرے سفید ہو گئے سورہ مریم کی آیتوں میں ہے اب مجھے عرض یہ کرنا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام تسلیم وہاں مریم کی محراب میں جا کر کیوں دعا کی ہے پوری مسجد ہے نا بیت المقدس پوری مسجد ہے کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر کے دعا کرتے کسی بھی خطے پر کسی بھی مسلے پر مریم جہاں ہے اس مسلے پر یا اس محراب پر کیوں کھڑے ہو کر دعا کیا یہی سنیوں تمہیں عقیدہ میں بتانا چاہتا ہوں اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں عجمیر میں جا کر دعا کرنے کے لئے عالی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوہ رضویہ شریف میں لکھا ہے ہندوستان میں اگر کچھ علاقے ہیں جہاں پر دعائیں تیز قبول ہوتی ہیں تو ان میں ایک جگہ ہے خواجہ عجمیری غریب نباز کا دربار عالی حضرت نے لکھا ہے میرے عزیزوں کیوں یہ قرآن سے ثابت ہے لوگ یہی کہتے ہیں نا اولیاء کے دربار میں جا کر پکارتے ہیں کیا مسجد میں نہیں پکارے زکریہ علیہ السلام سے کہو وہ خود مسجد کے امام تھے مسلے پر اپنے بیٹھ کر کے دعا کرتے نئے نبی نے بھی یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے پسند کرتا ہے اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو یہ پسند ہے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے اب یہاں سے بریلی کے امام کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں ان سے بھی کہتا ہوں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوص بے بسر کی ہے ہاں تم خام خیالی میں ہو حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کچھ مل جائے قرآن نے بھی تمہیں یہی کہا ہے محبوبوں کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے میرے عزیز ہو یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں ابھی یہ تفسیر آئی نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے میں موضوع سے متعلق ہے اس لئے عرض کرتا ہوں موضوع سے متعلق ہے اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں جب فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا آپ مومنین کی جماعت کو لے کر جل پڑے سامنے سمندر پیچھے ایک لاکھ کے قریب فرعون کا لشکر کدھر جائیں ادھر سمندر ہے ادھر دشمنوں کا لشکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی آزمائش بھی تھی ایسا موقع آ جائے ایک طرف سمندر ہے ایک طرف دشمن کی فوج لیکن اللہ تعالیٰ جسے جہاں سے چاہے بچائے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس سمندر پر اپنا عصا مارو آپ نے اسا لکڑی ماری تو بارہ راستے خوشک پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا یعنی آپ کی جو جماعتی مومنین کی وہ بارہ خاندانوں میں تھی تو سب کے لئے ایک ایک راستہ سمندر میں بن گیا سب اس راستے سے چلنے لگے سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے ہم بھی چلتے ہیں فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا بیچ سمندر میں فرعون کی فوج پہنچی تھی سمندر کو واپس ملا دیا گیا فغشیہم من الیمیما غشیہم قرآن کہتا ہم نے دھاک دیا سمندر کو جیسے دھاکنا ہے تو غرق ہو گئے ہمیشہ کے لئے فرعون ختم ہو گیا برباد ہوا موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر دوسرے کنارے پر آئے جو بات ارز کرنا ہے اس کے لئے مجھے تھوڑی تفصیل بتانی پڑ رہی ہے پورا ذہن میں آ جائے آپ کی دوسرے کنارے آئے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ آدھا کیا یہ آشورہ کا دن تھا پھر آپ کوہے دور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام جب آپ پر تورات نازل ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لئے گئے تو ہوا کیا ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا اس نے کیا کیا سارے لوگوں کے پاس جو جو سونہ چاندی تھا ساب اکٹھا کیا اس کو پگلایا میلٹ کیا اور اس سے ایک بچڑا بنایا بچڑا بنایا گائے کا بچڑا بنایا اور اس کے بعد اس کی کلا کیا تھی یہی بتانا مجھے ہے اس بچڑے کو بولنے کے قابل بنا دیا میاں سونہ اور چاندی کا وہ بچڑا بولتا تھا اندازہ کرو یہ سیل اور بیٹری کا زمانہ نہیں ہے کہ آج کی کھلونے جیسے بولتے ہیں آپ کو تاجب نہیں ہوگا لیکن وہ تین ہزار سال پہلے اگر بچڑا بولتا ہو بغیر سیل کے بغیر بیٹری کے اور کوئی ٹیپ ریکارڈ اس کے اندر کوئی چیز نہیں لیکن بولتا تھا تو قوم گمراہ ہو گئی اور سامری سب کو کیا کہتا تھا کہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا جسے وہ ملنے کا ہے وہ خدا یہی ہے یہی بچڑا ہے یہ بچڑے کی پوجہ وہیں سے شروع ہوئی تھی اور جو گمراہ ہوئے وہ عبادت میں لگ گئے اور ایسی عبادت اسی کے پاس اعتقاف اسی سے نظر منتیں سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے ہمارا فلان کر دے بچڑا بولتا بھی تھا یہ تاجب کی بات ہے نا حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے آج کے زمانے میں میں کہتا ہوں اگر کوئی جھاڑ اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میں میرے اندر خدا چھپا ہے آ جاؤ اے ایمان والو تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور ہرگز ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو بلکہ یہی تسلیم کرو پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا میرا خدا تو اللہ ہی ہے اللہ سمت وہ بے نیاز ہے وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے ہیں سامری کی طرح ابھی بھی بہت سارے ہیں سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھوسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا اور کہاں دکھاتے ہیں ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں آئیے سنا ہے سنا ہے آپ نے ایک صاحب ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے ہم نے کہا کہاں دکھاتے ہیں کہاں بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں کیوں پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجا بھیجے میں یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا عالم خواب میں عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز یہ گمراہی ہے تو سامری نے یہ کام کیا بات طویل ہو جارہی ہے جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں سب پوجہ پارٹ میں لگ گئے عبادت میں لگ گئے اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی چالیس دن کا جو گیپ تھا نا یہ قوم کو گمراہ کر گیا اسی لئے بزرگوں نے ورمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے وردہ گمراہ ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے جلال میں آئے اور حکم تو ان کے لئے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجہ میں لگے سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے کہا تو نے یہ کیسے کیا سب کا سونا چاندی ملٹ کیا بنایا بچڑا ٹھیک ہے لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا اب سامری کا جواب سنیں سامری کہتا ہے کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا کہا کیا دیکھا تو نے کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہتور میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے موں کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا وہ کہتا ہے ایسے میرے کام بن گیا اس مٹی کا ہی اثر ہے اللہ اللہ اے سنیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اگر بے زبان بچڑے کو بولنے کے قابل بنا ہے تو جو جبرائیل اپنا ماں تھا رسول اقدس کے تلووں پر مس کریں اس رسول پاک کے قدموں کے دھول کا حال کیا ہوگا کھائی قرآن خا کے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام اسی لئے ہمارے امام نے تمنہ بھی کیا نا بارگاہ مصطفیٰ میں تو کیا کہا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا کفے پا کس کو کہتے ہیں کفے پا پا پیر کو کہتے ہیں فارسی میں کف کہتے ہیں نیچے کا حصہ پیر کا جو تلوہ ہے پیر کا جو تلوہ ہے اسے کیا کہتے ہیں کفے پا پیر کے تلوے کو کفے پا آلہ حضرت تمنا یہ کرتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو میرے عزیزوں قرآن سے تو ثابت ہے نسبت کا بڑا اثر ہے اگر نسبت کا کوئی اثر نہ ہوتا تو قرآن کی یہ آیتیں نہیں آتی ہیں